میرے بنادار بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں یہ آخرت کی خوشی ہے یہ کیا خوشی ہوگی ہے یہ اصل خوشی ہے اور آخرت کا غم کیا ہے یا لیتہا کانت القادیہ جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈڑھتے ہیں وہ اس کی تمنہ کرے گا وہ کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا ہوں کاش مجھے پھر موت آجاتی ہے جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں آخرت کا آخرت کا عذاب اور آخرت کے خسارے وہ اتنے مکمل ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ جس کو دیے جائیں گے وہ تمنہ کرے گا کاش کہ مجھے موت آجاتا ہے کاش کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا ہوں مجھے تو مانو میں نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب کو یہ مالدار کہے گا میرا مال کدھر ہے میری بادشاہت کہاں بھی اس وقت مجھے میں تو بادشاہت ہے میں تھوڑی کہوں گا یہ بات یہ تو بادشاہت کہے گا نا جس نے بادشاہت دیکھی ہوگی وہ کہے گا نا میری بادشاہت کدھر ہے اس وقت یعنی یہ بادشاہت بھی تھوڑی دیر کی یہ خوشی بھی تھوڑی دیر کی یہ شہرت بھی تھوڑی دیر کی اور اللہ کیونکہ کریم ہے انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہماری فطرت کو جانتے ہیں تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں دین دے لیا میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا چار ماہ میں اس میں ساتھ سفر کیا کرتا تھا اس کی بات ہی کچھ نہیں بھولتی وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا بھائے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا ہوں اس دنیا میں سکتی کیسے گزارتا ہوں یہ جبلے وہ اکثر ہر وقت یہ ایک جبلہ بھولا کرتا تھا وہ چلتے چلتے یار جبکر ہے یار دھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں جو انیا کو نہیں جانتا جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا جب اپنی پریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا سوچو ابھی سوچو نماز ہی نہ ہوتی مائے بس ہم کیا کرتے پریشانی میں ہم کیا کرتے ایسی بار بھری ہے محلوق جو پریشانی کے وقت جو خوشی کے وقت یعنی خوشی کا بھی مزہ طبی ہے جب اللہ یاد آئے خوشی کا بھی مزہ طبی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نہیں پیدا ہوتا ماشاء اللہ مزہ کس بات کا ہے اس کے کان میں ازان دینے کا میری دوت میں ہوں میں اس کے کان میں ازان دوں اس کا مجھے مزہ ہے اب اس نے تو رہنا ہے اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے موں سے سننے میں آتا ہے جب وہ پچاس دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا آفز بنی ہے نہیں کہتے ہیں ہر بندہ بتاتا پھرتا ہے جی میرا بیٹا جی قرآن کا آفز میرا بیٹا قرآن کا آفز یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسمت سے تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارستہ ہوگی رحم کھانے کے لائق ہے اس کو تو پتہ نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا اور ہم کیا کرتے ہیں یا رسول یقین میں اس کو اللہ کے لئے درم یا چکے یا نماز پڑھ کے اللہ سے حاملہ ہو گئے ایسے خراب اللہ بات اذا مولانا زکریہ صاحب رحم اللہ کی قبر کو نور سے کرے مجھے یاد ہے پہلی پہلی دفعہ میں جب فضائل عمال کھولی تو اس میں میں نے ایک چیز پڑھی میں جب موقع ملتا ساتھیوں سے کہہ جب میں نے اس بات کے بڑے نفے دیکھیں یقین کریں کہ اے بنی آدم صبح کے وقت چار رکعہ تماز پڑھنے سے سستی نہ کر میں تیرے سارے دن کے کاموں میں سارے دن کے کاموں میں تیرے لئے پورا پڑ جاؤں گا سارے تیرے دن کے کام در دوں اب آپ بتاؤ یاد چار رکعہ تماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون اور جلو یہ مسئلہ حل ہو گئے مسئلہ حل ہو گئے تو سب اللہ کے ہاتھ میں اب تو جو بھی ہوگا نباوی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے اور لقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے تو بتاو جس پھر جس پھر اللہ نہیں مل رہا وہ کیا بچارہ کیا سنگیز ہے آج نہیں بڑھ سورہ یاسین پڑھ لو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو دس قرآن پڑھنے کا سواب دس قرآن پڑھنے کا سواب اور دن بر کے سارے کام اللہ کے ذمہ اور وہی رب اگر کہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْطَرَّ اِذَا دَعَاهُوْا يَقْشِقُ السُوعَ اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مزدرب دل کی آواز سورہ وہاں ہیں اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطر کو بھی سمجھتے ہیں اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطر تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں ہاں ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے ایک لیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ میں ایسی نہیں بول رہا وہ نہیں سنا آپ نے 99 لیکیا لے کر اللہ کی طرح سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر وہ سارے مشر میں گمتا بھرے گا کوئی مل جائے کوئی اماں دے دے اباں دے دے بھائی دے کوئی دے دے چاچا دے دے وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر موڑا ہوگا اس سے کہہ گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار ایک نیکی چاہیے لگتا نہیں کہیں سے ملے ہوگا یار میرے پاس یہ ہی رکھ لے چاہے دینا تو کام بن جائے گا تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا اللہ رب العزل فرمائے گا یہ آج اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا ایک عجیب روایت سنی ایک آدمی کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے تیچھے مڑھ کے دیکھے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو بھئی اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بختہ ہی جاؤں گا تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی ایک نیکی نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا کچھ ہی بتا دے وہ کہے جی بیوپار کرتا تھا جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسان ہی رکھتا تھا جب دینی ہوتی تھی تو فوراں دے جاتا تھا وہ ایک ایک کام کرتا تھا تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا احسان ہے یہ تو میرے بندوں پر کرتا تھا اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لئے ہاں کہ میں بیوپی کے ساتھ وہ معاملہ دوں کیوں وہ مجھ پر جان چھڑ گئے میرے بچے میری آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں معاشرے میں لوگ میری عزت گئیں میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمپی عمر ملے صحت کے ساتھ مجھے آسانی کا رزق ملے مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے دین اس لئے دیا گیا ہے اس لئے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو کسی نابینا کو جا کر بولو نا کہ آنکھ دیکھتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ مت بولو آنکھ تم میرے پاس بھی ہیں یہ آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تم دیکھ سکتے میرے لیے ہے وہ نہیں دیکھ سکتے جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس نہیں ہے زبان نہیں بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے تیرے لیے بولنے کی اجانت موسیقی دیکھتی ہے موسیقی دیکھتی ہے